السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاکھوں کروڑوں درود اسلام نبی رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر آج کیسے ویڈیو کے اندر سورة الملک سٹارٹ کرنے والے ہیں ہم سورة الملک کا پارٹ نمبر ون یعنی پہلا پارٹ جو ہے پہلا حصہ جو ہے وہ سٹارٹ کرنے والے ہیں انشاءاللہ والعزیز پوری سورة جو ہے تجوید کے ساتھ لفظ بلف سیکھیں گے جیسے کہ پہلی سورت میں نے آپ کو سکھائی ہے سورة یاسین ہوگی سورة واقعہ ہوگی اور اس کے بعد جو ہے دیکھیں کہ سورة الرحمن کرنی ہے سورة قحف کرنی ہے کون سورة سٹارٹ کرنی ہے تو آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا کمنٹ سیکچن میں کون سی سورة جو آپ سٹارٹ کرنی ہے تو آپ جو ہے سورة الملک سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں تبارک اللہذی سب سے پہلے جو ہے وہ تا سٹارٹ تا سے سٹارٹ ہوتا ہے لفظ تا جو ہے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ اس کا مخرج میں بتا چکا ہوں لیکن پھر با آپ کو بتا رہا ہوں تا یہ دو نکتوں مالا تا جو ہے یہ بریک پڑھا جاتا ہے اس کو پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کا مخرج یہ ہے مخرج سمجھے اگر آپ کو مخرج سمجھا گیا تو یہ سٹرے کے ساتھ پڑھنا شروع ہو جائیں گے اچھا جی اس کا مخرج کیا ہے تا کا مخرج زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو کیا پڑھا جاتا ہے تا پڑھا جاتا ہے بریک تا تا ٹھیک ہے اچھا جی آگے ہے با یہ جو با ہے اکثر لوگ پڑھتے ہیں دونوں ہونٹو کا جو باہر والے باہر والے حصہ ہے باہر کنارے ہیں جو اکثر خوشک رہتے ہیں ان کو ملا دیتے ہیں ان کو ملانے کی وجہ سے باہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے مخرج سے نہیں نکلتا بلکہ باہ پڑھا جاتا ہے باہر یہ غلط ہے باہر والے یعنی خوشک کنارے نہیں ملانے دونوں ہونٹوں کے تری والا حصہ ملانا ہے اوپر والا ہونٹ اور نیچے والے ہونٹ کا جو تری والا حصہ ہے ٹھیک ہے تو کیسے پڑھا جائے گا باہ باہ ٹھیک ہے باہ پڑھنے سے بچنا ہے تو باہ کے اوپر کھڑا دبر آئے ایک علف کی مقدار یہاں پہ لمبا کریں گے اس کو مدد اصلی بھی بولتے ہیں یعنی جو کھڑا دبر کھڑی دیر الٹا پیش ہے اس کو مدد اصلی بھی کا یعنی یہ ہے مدد اصلی جب اس کو لمبا کرتے ہیں تو ایک علف کی مقدار اس کو لمبا کرتے ہیں آگے ہے را را کو پڑھتے وقت خاص خیال کیجئے گا کہ اگر را کے اوپر زبر ہو را کے اوپر پیش ہو تو را پور پڑھا جاتا ہے یہاں پہ جو سامنے آ رہی ہو میں سورتیں بتا رہا ہوں ویسے تو کافی ساری اس کی حالتیں ہیں اچھا جی را زبر را اب اس کو کیسے پڑھیں گے تبا را کاف یہ بریق کاف ہے اس کا مخراج ہے زبان کی نوک زبان کی جڑ اوپر والے تعلق کے سخت حصے سے لگے تو یہ کاف پڑھا جاتا ہے یہ کاف کیسے پڑھیں گے کا کا ٹھیک ہے تو کیسے پڑھیں گے تبا کلا کاف کو جب لام سے ملائیں گے تو بیچ میں جو علیف ہے اس کو گرا دیں گے لام زبرلا کلا لال یادری اب یہاں پر لال کا مخراج بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے نچلے حصے سے لگے تو لال پڑھا جاتا ہے بغیر سی ٹھیک ہے کیسے لال لال ٹھیک ہے اب یہاں پہ یا مدہ ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ پڑھا جاتا ہے ایک علیف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے کیسے تبارک اللہ آگے ہے بیادی ہل ملک باہ کا مخراج آپ کو میں بتا چکا ہوں آگے دال ہے دال کا مخراج ایک دور پھر بتا جاتا ہوں کہ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو دال پڑھا جاتا ہے دال اس کو بعض اوقات لوگ اس کو پر پڑھ دیتے ہیں موٹا ایسا دال نہیں پڑھنا دال یہ بری قواز کے ساتھ نکلتا ہے دال اوکے دال زیر دی اب اس کو دال زیر دے نہیں پڑھنا دال زیر دی بیادی ہل ملک اب دونوں لام ساکن ہیں تو ساکن لام کو پڑھتے ہوئے خاص خیال رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لام میں قلقلہ ہو اگر آپ پڑھیں گے ہل ملک تو یہ قلقلہ ہو جائے گا ایسا نہیں پڑھنا لام کے مخرج میں جب زبان لگے تو زبان وہیں پہ جم جائے فوراں واپس لوٹے گی تو قلقلہ ہو جائے گا فوراں واپس نہیں لوٹا ہل ملک ہل ملک اب یہاں پر ذا ہے آپ رکنا چاہیں تو رک سکتے ہیں جب وقف کریں تو کاف ساکن ہو جائے گا ملک ٹھیک ہے نہیں رکنا چاہتے آپ کا سانس اتنا لمبا ہے کہ پوری آیت پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں آپ پڑھ سکتے ہیں اچھا جی وَهُوَا اب یہاں پر وَهُوَا عَلَا نہیں پڑھنا وَهُوَا کو لمبا نہیں کرنا وَهُوَا وَهُوَا عَلَا اب یہ عین ہے عین کو پڑھتے ہوئے حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے عین زبر عَلَا عَلَا ٹھیک ہے لام کھڑا زبر عَلَا سٹینڈز ابر بھی بول سکتے ہیں لام سٹینڈز ابر لہ عَلَا اب عین کا یہ جو گلے کا درمیان ہے ٹھیک ہے اس کو وست حلق بولا جاتا ہے یعنی گلے کی جو بیچ والی جگہ ہے نا وہاں سے یہ عین پڑھا جاتا ہے کیسے عَلَا 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 ٹھیک ہے کیسے پڑھیں گے عَلَا وَهُوَ عَلَا کُلِّ اب اس کو کلے نہیں پڑھنا لام زلی ہوتا ہے کُلِّ شَيْءٍ قَدِيل شینڈز ابر شَيْء کیونکہ یا لین ہے یا مددہ نہیں ہے اس کو لمبا نہیں کریں گے شَيْءٍ یہاں پہ تنوین کا اخفاہ ہو رہا ہے دو زیر ہے دو زیر کی تنوین ہے اخفاہ کی تعریف کیا ہے نون ساکرہ نون تنوین کے بعد اگر حرف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا ہوگا اخفاہ کا غنہ ہوگا تو یہاں تنوین کا اخفاہ ہو رہا ہے قَافَ آرہا ہے حرف اخفا میں سے جو پندرہ حرف میں نے بتایا تھے تو کیسے پڑھیں گے ایک علف کی مقدار یہاں پہ غنہ کریں گے اچھا جی شَيْءٍ قَدِيرُ دال کے بعد یا مدہ ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے تو ایک علف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے کیسے قَدِيرُ ٹھیک ہے جب یہاں پہ وقف کریں گے تو را ساکن ہوگا تو را بریق پڑھا جائے گا اس کو پر نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے قَدِيرُ اچھا جی اب ہم اس لائن کو پریکٹس کے طور پر پڑھ لیتے ہیں دو دو لفظ کر کے آپ نے میرے ساست پڑھنا ہے پریکٹس کرنی ہے تَبَا بَاكَ الَّذِي بِيَادِهِ الْمُلْكِ وَهُوَ عَلَى کُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ قَو یہ قَو جو ہے دو نکتوں والا اس کا مخراج بتانا میں بھول گیا اچھا جی دو نکتوں والا جو قَو ہے یہ فل موت پڑھا جائے گا کیونکہ یہ حرف مستالعہ میں سے ہے اس لیے پر پڑھا جاتا ہے اور اس کا مخراج کیا ہے زبان کی جڑ اوپر والے تعلق کے نرم حصے سے لگے تو قَو پڑھا جاتا ہے اب نرم حصہ کون سا ہے دیکھیں جہاں سے دانت شروع ہو رہے ہیں دانت سے نیچے کی طرف یعنی جہاں سے ہم پیٹ کی طرف جاتے ہیں تو دانتوں سے اوپر کی طرف کیا ہے وہ تعلو ہے سخت تعلو جو زبان کی بالکل اوپر ہے اب اس سخت تعلو سے تھوڑا سا نیچے کی طرف جائیں جہاں پہ وہ قوہ لٹکا ہوتا ہے بعض اوقات شیشے میں کھڑے ہو کے دیکھیں تو قوہ نظر آتا ہے ایک گوشت کا لطلہ دیکھیں تو اس کے اوپر کی طرف وہاں جو سخت تعلو اس کو نیچے کی طرف اور قوے سے اوپر کی طرف ایک تعلو ہوتا ہے وہ نرم تعلو ہے ٹھیک ہے یعنی مثال کے طور پر ایرو کی طرف دیکھیں آپ ایرو کی طرف دیکھیں میں آپ کو آسانی سے جو آہ تاکہ سمجھ لگ جائے اچھا جی یہ دیکھیں مثال کے طور پر یہ لام کا جو انڈ ہے یہ دانت ہیں اور دانت سے یہ نیچے کی طرف جو ہے تعلو آ رہا ہے اور اس سے نیچے کی طرف جو ہے وہ نرم تعلو ہے پھر اس سے اس سے نیچے جو ہے وہ یہ گلہ شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ نرم تعلو سے لگے گا تو قوف پڑھا جائے گا قوف قوف اوکے قدیل اچھا جی اب نیکس لائن پہ جلتے ہیں یہاں پر قدیعہ را کے اوپر کیونکہ پیش ہے اگر یہاں پہ وقف نہیں کرنا چاہتے آپ ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں یعنی اس آیت کو اگلی آیت کے ساتھ اس لائن کے ساتھ تو یہاں پر وقف نہیں کریں گے تو اس صورت میں وقف نہ کرنے کی صورت میں یہ جو نون قتری آپ کو چھوٹا نظر آ رہا ہے یہ نون پڑھا جائے گا پھر ہم پڑھیں گے قدیرو نلازی ٹھیک ہے قدیرو نلازی اگر آپ یہاں پہ وقف کرتے ہیں اور آگے پڑھتے ہیں تو پھر نون نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ نون قتری جو ہے وہ ملا کے پڑھنے کی صورت میں پڑھا جاتا ہے وقف میں نہیں پڑھا جاتا اب نون ختم ہو جائے گا اب یہاں سے جب پڑھیں گے تو یہ جو لام آپ کو نظر آ رہی ہے جب بھی آپ یہاں سے سٹارٹ کریں گے اس طرح کی آیت سٹارٹ ہو رہی ہے جس کے شروع میں علف لام آ رہا ہے تو لام سے پہلے جو علف ہوتا ہے اس کو زبر دے کے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے حمزہ جب بنائیں گے تو اس کو زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا کیسے حمزہ لام زبر اللہ اللہ ٹھیک ہے اب یہاں پر اللہ دی آگے دال دال کا مخرج آپ پہلے بتا چکا ہوں فسٹ لائن میں اور یہاں یا مدہ ہے یا ساکن سے پہلے کیونکہ زیر آ رہی ہے تو ایک علف کی مقدار لمبا کریں گے اللہ دی خوالا قول موتا خواہ حروف مستالیہ میں سے اپور پڑھا جائے گا خواہ حروف مستالیہ میں سے اپور پڑھا جائے گا لام ساکن ہے قلقلے سے بچنا ہے خوالا قول موتا قول نہیں کرنا خوالا قول موتا واؤلین ہے اس کو لمبا نہیں کریں گے والحیاتا واو کے بعد لام ساکن آ رہا ہے قلقلے سے بچنا ہے والحیا آگے حابری کے اس کو کلیر سونڈ کر کے پڑھنا ہے والحیا اقصہ لوگ پڑھنے ہیں والحیوہ حیوہ نہیں پڑھنا واو کی کھڑا دبر واو کا نہیں ہے یہ کھڑا دبر جو ہے یہ یا کا ہے سٹینڈز ابر جو نے زر آ رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے واو کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ واو کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو کیسے پڑھیں گے والحیاتا لیابلواکم لام کی نیچے زیر ہے اب اس کو لیابلانی پڑھنا لی لیاب باہ ساکن ہے جب باہ ساکن ہے تو اس میں کلکلہ ہوتا ہے تو یہاں پہ کلکلہ کر کے پڑھیں گے لیابلواکم ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پر واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے اگر ہونٹ گول نہیں کریں گے تو واو سہدری کیسے مخرج سے آدان نہیں ہوگا تو کیسے پڑھیں گے لیابلواکم ایوکم اب اکثر لوگ اس کو پڑھنے ہیں ایوکم ایوکم نہیں پڑھنا یہاں پہ یوں ہوتا ہے ایوکم احسانو حابریق ہے کلیر سونٹ کر کے پڑھیں گے احسانو نہیں پڑھنا احسانو عمالا تھوڑا سمیں اس کو رائٹ شائٹ پہ کر لیتا ہوں جی ویسے یہ عمالن ہے جب وقف کریں گے تو دو زبر کے بعد علف آ رہا ہے وقف کی صورت میں ایک زبر کو علف سے چین کر دیں گے یعنی عام سادر لفظوں میں میں آپ کو بتاؤں کہ علف پڑھا جائے گا ٹھیک ہے عمالا اچھا جی اب یہاں پہ اس لائن کو ہم پریکٹس کے طور پر پڑھ لیتے ہیں الَّذِي خَلَقُ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَاكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا آگے ہے وَهُوْوَل وَاو پڑھتے وقت ہونڈ گول کریں گے اور اس کو وَاو وَال لی پڑھنا وَاو وَال وَاو پڑھتے وقت ہونڈ گول لام ساکن ہے کلکلے سے بچنا ہے عائن کو کلیر کرنا ہے گلے کے درمیان سے جو ہے وہ عائن نکلتی ہے جس کو وست حلق کہا جاتا ہے یعنی درمیان کا حلق اور کیسے پڑھیں گے عائن زبر عرہ عائن زبر عرہ آگے زا ہے سیٹی کی ساتھ پڑھ جائے گا زا یازر زی رازی زالا بزل رازی زل ٹھیک ہے دونوں زا کے اندر جو ہے وہ سیٹی آئے گی یہ زا بھی سیٹی والا ہے یہ زا بھی سیٹی والا ہے را کی شکل میں جو زا ہوتا ہے اس کے اوپر جو نکتہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے سیٹی کے ساتھ پڑھ جاتا ہے جو دال کی شکل میں دال آتا ہے وہ بغیر سیٹی کے پڑھ جاتا ہے تو کیسے پڑھیں گے عازی عازیز غفور غائن جو ہے وہ خروف مستالعہ میں سے ہے فا کے بعد وہ آ رہا ہے فا کا مخرج بھی آپ کو بتا دوں فا جو ہے یہ عام لفظوں میں یعنی سادہ لفظوں میں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کا جو نیچے والا کنارہ ہے اوپر والے دانتوں کا نیچے والا کنارہ نیچے والے جو ہونٹ ہیں ان کی تری والی جگہ پہ ملے گا لگے گا یہ فا پڑھا جائے گا فا فا ٹھیک ہے ہونٹ گول کر کے اگر فا پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا پھر فا پڑھا جائے گا یہ غلط ہے موں میں جیسے ہوا بھری جاتی ہے ایسا نہیں کیسے پڑھیں گے غفور واہ مدہ ہے یہاں پہ ایک علیف کی مقدار لمبا کریں گے جب وقف کریں گے تو راست آکن ہو جائے گا واہوالعزیز الغفور اچھا جی اب ہم اس کو لہجے میں پڑھتے ہیں آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بیده الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قُدِير الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورِ اللَّذِي خَلَقَ سَبْعَعَا اچھا یہاں سے پہلے یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے لفظ کی اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے اس طرح کی اگر اس طرح کوئی لفظ آ جائے آیت اسی لفظ سے سٹارٹ ہو رہی ہے جیسے یہاں پر اللذی سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور اس سے پہلے علیف اور لام سے شروع کیا جائے تو لام سے پہلے جو علیف ہوگا اس کو حمزہ بنائیں گے اور زبر کے ساتھ پڑھیں گے حمزہ لام زبر جب بھی لام آئے گی تو لام سے پہلے علیف کو حمزہ زبر پڑھا جائے گا تو کیسے پڑھیں گے بعض اوقات اس کنفیوجن کا شکار ہوتے ہیں کہ اللہ دی پڑھا جائے گا یا اللہ دی یعنی زید دے کے پڑھیں گے یا پیش دے کے پڑھیں گے ایسا نہیں ہے زبر دے کے پڑھیں گے لام سے پہلے جب آئے گا تو زبر ہی دیا جائے گا ٹھیک ہے اس کو اللہ یا اولہ نہیں پڑھیں گے اللہ اللہ دی آگے ذال ہے ذال کا مخرج کئی دفعہ بتا جکا ہوں پھر بتا جاتا ہوں کہ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے نچلے حصے سے لگے تو ذال پڑھا جاتا ہے بغیر سیٹھی کے ذال ذال آگے یا مدہ ہے یا ساکن سے پہلے زین ہے تو یا مدہ ہوتا ہے ایک لف کی مقدار اس کو نمبہ کریں گے اللہ دی خوالا قوف خواہ حروف مستالعہ میں سے اپر پڑھا جائے گا آگے لام کی بند قوف بھی خروف مستالعہ میں سے اپر پڑھا جائے گا لیکن ایک چیز کا آپ نے دھیان دکھنا ہے خواہ قوف کو پڑھتے ہوئے لام کو پڑھنی پڑھنا لام صرف اللہ کا جو لام ہوتا ہے اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو تب موٹا پڑھا جاتا ہے ونہ اس کے علاوہ کوئی لام ایسا نہیں ہے جس کو پور پڑھا جائے سارے بریقی ہی ہوتے ہیں تو کیسے پڑھیں گے خوالا قو آگے ہے سبع سین پڑھتے وقت سین میں سیٹی آئے گی اگر سیٹی نہیں آئے گی تو سمجھ لیجئے کہ سین صحیح طریقے سے زیادہ نہیں ہوگا سین سا سین کے بعد با ہے با حروف قلقلہ میں سے ہے جب ساکن ہو تو قلقلہ ہوتا ہے تو یہاں با ساکن ہے اس میں قلقلہ آئے گا یعنی سبع نہیں پڑھیں گے اس میں قلقلہ کیسے آئے گا سب سب ٹھیک ہے سبع یعنی اگر ہونٹ باق کو پڑھتے وقت ہونٹ بلکل بند ہو جائیں گے اور دوبارہ جو ہے نہیں یکدم کھلیں گے نہیں تو سمجھ لیجئے کہ قلقلہ نہیں ہوا ہونٹ آپس میں ملیں فوراں واپس لوڑیں سب سب یہ قلقلہ ہے اگر عین کو پڑھتے وقت آپ نے خاص خیار رکھنا ہے کہ عین پڑھتے وقت حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے را عین زبر را سب را سب را اگر ہے سماوات اقصر لوگ یہاں پہ جن لوگ کو تجوید کا نہیں پتا کافی لوگ صحیح بھی پڑھتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے وہ یا تو میم کو یہاں پہ ہا پڑھ جاتے ہیں یا پھر ایک زبر چھوڑ دیتے ہیں دوسری زبر کھڑی پڑھتے ہیں ایسا نہیں کرنا یہ میم ہے ہا نہیں ہے میم کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے واو کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے دونوں کو ایک اقلیف کی مقدار لمبا کر کے پڑھنا ہے سماوات سماوات طباق یہاں پہ نون تنوین کا اخفاہ ہو رہا ہے اقلیف کی مقدار غنہ کریں گے آگے تو حرف مستالیہ میں سے پر پڑھا جائے گا حرف مستالیہ جو ہوتے ہیں وہ ساتھ ہوتے ہیں خوا ساد ضاد غائن طا قاف قاف دون نکتوں والا قاف اور ضا اگر آپ کے پاس قاپی بن سیل ہے تو لکھ سکتے ہیں اور یہ ان کے اوپر زبر ہو نیچے زیر ہو پیش ہو کچھ بھی ہو ہر صورت میں یہ ہر حالت میں پر ہی پڑھ جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کہیں بریق پڑھ جائیں گے تو حرف مستالیہ پر پڑھ جائے ہیں یہاں پہ طا کی نیچے زیر ہے اس کو پر پڑھ جائے گا طی آگے اچھا یہاں پہ وقف کریں گے تو قاف کے آگے قاف کے اوپر دو زبر ہیں آگے علیف ہے دو زبر کے بعد علیف آ جائے تو ایک زبر کو علیف سے چینج کر دیتے ہیں لیکن عام سادہ لفظوں میں آپ یہ سمجھیں کہ علیف پڑھ جائے گا ٹھیک ہے طیبا قا قاف کیونکہ حرف مستالیہ میں سے ہے تو پر پڑھ جائے گا علیف سے پہلے اگر کوئی حروف مستالیہ آ جائے تو علیف بھی پر پڑھ جاتا ہے اچھا جی کیسے پڑھیں گے اب آپ نے میرے ساتھ ساتھ جو اینس کی پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں نیکس لائن پہ ما تراؤ بلکہ تھوڑا سا اس کو اوپر کی طرف سکرول کر لیتے ہیں جی ما تراؤ فی خلق الرحمن یہاں پر میم کی آگے علیف ہے ایک لف کی مدار اس کو لمبا کریں گے تا جو ہے وہ بریک پڑھ جائے گا زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو تا پڑھ جائے گا تا کو تا کو پڑھنے کے لیے زبان کو اوپر اٹھانا لازمی نہیں ہے اوپر اٹھائیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا تا کیونکہ بریک ہوتا ہے تا تا اور آگے راہ ہے راہ کے اوپر کھڑا دبر ہے اس کو پر پڑھ جائے گا یا جو ہے اس کو چھوڑ دیں گے تا را ما تا را اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یا پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے جب راہ کے اوپر کھڑا دبر آگیا ہے راہ پڑھ جا رہا ہے یا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں گے ما تا را تا را اچھا یہ راہ پڑھ جا رہا ہے ساؤنڈ کی وجہ سے اگر کسی کو لام محسوس ہوتا ہے فیل ہوتا ہے کہ لام پڑھ جا رہا ہے تو وہ ساؤنڈ کی وجہ ہے میری وجہ سے کوئی پرابلم نہیں ہے اکثر لوگ کمنٹ کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یہ آپ راہ کو لام پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ہمیں سمائے نہیں آرہی تو لام میں نہیں پڑھتا راہ ہی پڑھا جاتا ہے آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے اچھا دی فی خل فا کے بعد یا مدہ ہے ایک علیف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے خروف مدہ تین ہے علیف واو یا علیف سے پہلے زبر ہوگا تو علیف مدہ ہوگا اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا علیف مدہ کی مثال آپ کو میں دیتا ہوں جیسے میم کے آگے علیف ہے علیف سے پہلے زبر ہارا ہے میم کے اوپر یہ علیف مدہ ہے ایک علیف کی مقدار لمبا کریں گے آگے واو مدہ کی مثال واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے جیسے یہ فطور میں ہے واو ساکن ہے یہ ٹھیک ہے واو کے اوپر جازمہ کے جو واو ساکن ہے واو ساکن سے پہلے پیش ہے یہ توہ کے اوپر تو واو کیا ہوگا مدہ ہوگا ایک علف کی مقدار اس کو لمبہ کریں گے فطور ٹھیک ہے یہ وہ مدہ کی مثال ہوگی اب یا مدہ کی مثال یہ یہاں پہ ہسیر میں دیکھیں یہ جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے یہاں پر یا ساکن ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہاں پہ بھی یا مدہ ہے ایک علف کی مقدار اس کو لمبہ کریں گے تینوں کی میں آپ کو مثال دے چکا ہوں امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر اس بارے میں کوئی چیز پوچھ نہیں ہے آپ کو سمجھ نہیں ہے تو ویٹس اپ نمبر میں نے سکلین پہ دیا ہوا ہے آپ وہاں سے ویٹس اپ ایڈ کر کے اپنے موبیل میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اور انمای دے سکتے ہیں اچھا دی آگے چلتے ہیں خلق الرحمن یہاں پہ خواہ حروف مستالعہ میں سے پر پڑھا جائے گا خواہ بھی حروف مستالعہ میں سے پر پڑھا جائے گا خواہ کو جب راہ سے کنیٹ کریں گے تو علی فرلام گر جائے گا راہ کے اوپر شد ہے پور پڑھا جائے گا ٹھیک ہے اور روح حاص بر روح حا جو ہے یہ حا بریق پڑھا جائے گا اکثر لوگ اس چیز کا خاص خیال نہیں رکھتے وہ رحمان پڑھ جائے گا ایسا نہیں کرنا اس حا کا تعلق جو ہے اس حلق سے ہے جو حلق موں کی طرف ہے وہ بریق وہاں سے بریق حرف ادا ہوتے ہیں تو یہ حا بریق پڑھیں گے روح روح مانی ٹھیک ہے میم کے اوپر کھڑا دبر ہے ایک علیف کی مقدار لمبا کریں گے اب اس کو نے نہیں پڑھنا نون زیر نہیں ہوتا ہے نے نہیں ہوتا زیر یعنی کسرہ کا زیر کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں کسرہ کا مطلب ہوتا ہے جھکانا تو جب تک زیر کو کسی حرف کے اوپر بھی زیر آ جائے تو اس حرف کو جھکا کرنے پڑھیں گے تو سیدرے کے سیادہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کو نے نہیں پڑھنا مجھول ہو جائے گا رحمانی من تفاوت نون ساکن کا اخواہ ہے ایک علیف کی مقدار غنہ کریں گے تابری کے آپ کو مخراج اس کا پہلے بتا چکا ہوں تا کہ بعد فا ہے فا کو پڑھتے وقت اکثر لوگ ہونٹ گول کر دیتے ہیں یہ غلطی ہے ہونٹ گول نہیں کرنے فا نہیں پڑھنا فا یہ غلط ہے فا کا مخراج ہے غور سے سن لیں آپ کے بس کاپی پینسل ہے تو لکھ بھی سکتے ہیں فا اوپر والے جو دو دانت ہیں اوپر والے دانتوں کا نچلہ جو کنارہ ہے یہ نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پر لگے گا تو فا پڑھا جائے گا فا فا ٹھیک ہے ہونٹ گول کر کے نہیں پڑھنا تفا بوت واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے اگر ہونٹ گول نہیں ہوں گے تو سمجھ لیں جیگہ بہت سے زیادہ نہیں ہوا وقف کریں گے تو تاس آکن ہو جائے گا تفا بوت تفا بوت اور اگر یہاں پہ وقف نہیں کریں گے ویسے توہے کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے نہیں کرنا چاہتے آپ کے پاس اتنا لمبا سانس ہے کہتے ہیں کہ میں آیت ختم کرلوں تب بھی ٹھیک ہے تاکنیچے دو زیر ہیں یہاں پہ تنوین کا اخفا ہوگا اخفا کر کے آپ آگے پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تفا بوت یہ اگر وقف نہیں کریں گے تو وقف کریں گے تو تفا بوت ٹھیک ہے آگے ہے فارج عل بسارہ فار کو جب را سے ملائیں گے تو بیچ میں جو علیف آئے گر جائے گا اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ علیف بھی پڑھا جائے گا اور را کے ساتھ جب کنیٹ کریں گے فارج عل پڑھتے ہیں یہ غلط ہے علیف گر جائے گا فار آزبر فارل ڈریک ملائیں گے را کے ساتھ فارل جی عل جی عل نہیں پڑھنا جمزر جی فار جی عل عین کے نیچے زیر ہے عین کو پٹے ہوئے حمزہ کے سنوڑا نہیں آنے چاہیے حمزہ کا آواز نہیں آنا چاہیے آگے لام ساکن ہے لام میں کلکلہ نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے عل بسارہ نہیں کرنا عل جب لام کے مخرج میں زبان لگے تو وہاں پہ آواز جم جائے فارج عل فارج عل بسارہ سوہ دروف مستالیہ میں سے پر پڑھا جائے گا را کے اوپر زبر ہے را کے اوپر زبر ہو تو را پر پڑھا جائے بسارہ ٹھیک ہے بلکہ ہم یہ والی لین پریکٹس کر لیتے ہیں آپ نے میرے ساتھ ساتھ بڑھنا ہے اچھا یہاں پہ میم ہے ما تروا فی خلق الرحمن من تفاوت فرج عل فرج عل بسارہ حل اب آگے نیکس لین پہ جلتے ہیں جی یہاں پہ تا ہے تا کو پڑھتے ہوئے یہ چیز خیال رکھنی ہے کہ اس کو موٹا نہیں پڑھنا تا کا مخرج پہلے بتا چکا ہوں اور تا دبر تا تا ایسے پڑھیں گے ٹھیک ہے را کے اوپر کھڑا دبا ہے پر پڑھا جائے گا را کے اوپر جو یا ہے یہ نہیں پڑھیں گے ترا من نون کے بعد فا آ رہا ہے تو یہاں پہ نون ساکن کا اخفہ ہوگا ایک علیف کی مقدار گناہ ہوگا فطور تا حرف مستالیہ میں سے ہے پر پڑھا جائے گا اس کا مخرج ہے زبان کی مخرج کا مطلب ہوتا ہے جہاں سے حرف نکلتے ہیں اس کو مخرج کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو تا کا مخرج ہے زبان کی نو اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے اور تا کو پڑھتے ہوئے زبان جہاں اوپر کی طرف اٹھے گی تو تا پڑھا جائے گا پر اور زبان نہیں اٹھے گی تو سمجھ لیجی کہ سہیتری کے سیادہ نہیں ہوا فطور یہ وہ مدہ ہے ایک علیف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے یا وقف کریں گے اور اگر دو سے اڑھائی علیف کی مقدار لمبا کرنا چاہتے ہیں تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ مدہ عارض وقف کی صورت میں فطور اچھا جی تا وا من فطور آگے چلتے ہیں سمجھ 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 سا سا کو پڑھتے ہوئے اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ سا جو ہے بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا میم کے اوپر شد ہے سمجھ ایک علیف کی مقدار غنہ کریں گے میم راز بر مر بیٹ میں علیف جو ہے وہ گھر جائے گا اور را جو ہے پر پڑھا جائے گا اور را جو ساکن سے پہلے زبر ہے سمجھ جعل بسار عین کو پڑھتے ہوئے حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے بسار سا دورف مستالعہ میں سے ہے را پر پڑھا جائے گا را کے اوپر زبر ہے بسار کلو تائینی را کے اوپر زبر ہے تو را پر پڑھا جائے گا کاف بھری کے کلو اکثر لوگ کاف کو یہ جا سمجھتے ہیں یہ جا نہیں ہے یہ کاف ہے تا کو پڑھتے ہوئے اس چیز کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے کہ تا کو مٹا نہیں پڑھنا تا کا مخرج آپ کو بتا چکا ہوں کہ زبان کی نوک جائے وہ اوپر والے دانتوں کے جڑوں سے لگے ٹھیک ہے تائینی یہاں پہ یا لین ہے اس کو لمبا نہیں کریں گے تائینی نے نہیں پڑھنا نون سے نی تائینی کلو تائینی یا قالب نون ساکن کا اخفاہ ہوگا یہاں پہ اور قاف روح مصالحہ میں سے ہے پر پڑھا جائے گا قاف کا مخرج آپ کو بلکہ ہاں بتا آئیتا ہوں زبان کی نوک زبان کی جڑ اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے سوری زبان کی جڑ اوپر والے تعلق کی نرم حصے سے لگے تو قاف پڑھا جاتا ہے قاف یا قالب باہروف قلقلہ میں سے ہے ساکن ہے تو قلقلہ ہوگا یا قالب الائی کل اب یہاں پر لام یاد بلائی الائی کل لام ساکن ہے ٹھیک ہے قلقلہ نہیں ہونا باسارو ساتھ روح مصالحہ میں سے ہے پر پڑھا جائے گا را کی اوپر پیش ہے را بھی پر پڑھا جائے گا خواہ روح مصالحہ میں سے پر پڑھا جائے گا اور علیف ہے ایک علیف کی مقدار لمبا کریں گے خواہ سی آؤون یہاں پہ غنہ ہوگا ادغام یار ملون کا یہاں ادغام یار ملون ہو رہا ہے وَهُوَ حَسِير وَهُوَ کو لمبا نہیں کرنا وَهُوَ حَسِير حابری کہ ٹھیک ہے اس کو بھاری سونٹ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے سین میں سیٹی آئے گی یا مدہ ہے جب وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گا دو سے اڑھائی علیف کی مقدار بھی لمبا کر سکتے ہیں ایک علیف کی مقدار بھی لمبا کر سکتے ہیں اب آپ نے پھر ساتھ پڑھنا ہے یہاں پہ ہم سٹاپ کر رہے ہیں اب آپ لہجے میں بھی سن لیں تاکہ آپ کو لہجہ لگانا بھی سہیتلی کے ساتھ آ جائے اچھا جی آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليک البصر إليک البصر خاسئا وَهُوَ حَسِيرُ وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ اچھا جی یہاں سے پہلے سب سے پہلے واؤ ہے واؤ کو پٹھتے وقت ہونٹ گول کریں گے اگر ہونٹ گول نہیں ہوگے تو سمجھ لیجئے گا کہ واؤ صحیح طریقے سے مخرج عدان نہیں ہوا آگے قاف حروف مستالعہ میں سے ہے دال حروف قلقلہ میں سے ہے قاف کو پر پڑھیں گے دال میں قلقلہ کریں گے وَالَقَدْ زَيَّنَّ زَا کو پڑھتے وقت سیٹی آنی چاہیے اگر سیٹی نہیں آئے گی تو سمجھ لیجئے گا کہ زَا جو ہے وہ صحیح طریقے سے آدھا نہیں ہو رہا زَيَّنَّ زَا کو یا کے ساتھ کنیٹ کریں گے کیونکہ یا کے اوپر شد ہے زَا یا زبر زَيَّ پھر یا کو نون سے کنیٹ کریں گے یا نون زبر ین زَيَّن نون سین زبر نَس زَيَّنَّ نَسَّمَا اَدْدُنْيَا ٹھیک ہے اور یہاں پہ مد متصل ہے جس کو عام طور پہ لوگ جو تجویر نہیں پڑھے ہوئے نہیں جانتے وہ اس کو بڑی مد بولتے ہیں تو اس کی مقدار جو ہے وہ تین سے چار علیف تک آپ اس کو لمبا کر سکتے ہیں کھین سکتے ہیں اچھا جی آگے چلتے ہیں یہاں پہ نون میں کلکلہ نہیں کرنا اس چیز سے آپ نے بچنا ہے افصال لوگ پڑھ دیں اد دنیا دنیا نہیں پڑھنا دنیا نون پہ آواز جم جائے نون کو کیونکہ ہم نے ایسے طریقے سے پڑھنا ہے کہ کلکلے سے بچانا ہے اچھا جی آگے ہے بی مصو بی حا با کے نیچے زیر ہے بازر بی اس کو بے نہیں پڑھیں گے اور سوات زبر سو حروف مستالعہ میں سے ہے پور پڑھا جائے گا سوات کی آگے علیف ہے ایک علیف کی مقدار لمبا کریں گے بی مصو بی حا یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہوگا ایک علیف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے آگے حا ہے حا کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے حا بریق پڑھا جائے گا اس حا کا تعلق جو ہے جو حلق موں کی طرف ہے اس سے یہ حادہ ہوتی ہے تو اس کو بریق پڑھیں گے بی حا بی مصو بی حا اب یہاں پر یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے میرے ساتھ پریکٹس کرنی ہے وَلَا قَدْ زَيَّنَّ السَّمَا اَدْدُنْيَا بِمَصَوْبِحَ اب نیکس لین پر چلتے ہیں وَجَعَلْنَاهَا وہاں کو پڑھتے وقت ہونڈ گول کریں گے آگے جیم کے بعد عین آ رہا ہے عین کو پڑھتے ہوئے خاص کیا رکھنا ہے کہ حمزہ کی آباز نہیں آنی چاہیے عین کو کلیر کر کے پڑھنا ہے عین لام زبرعال وَجَعَلْنَاهَا نون کے اوپر کھڑا زبر ہے اس کو ایک علیف کی مقدار لمبا کریں گے حا کے آگے علیف ہے یہ حا جو ہے بھاری سونڈ میں پڑھی جائے گی وَجَعَلْنَاهَا رُجُوْ مَلْ را کے اوپر پیش ہو تو را پور پڑھا جاتا ہے یہاں پہ را پور پڑھیں گے جیم کے بعد وَو ہے وَو مَدَّا کیونکہ وَو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وَو مَدَّا ہوتا ہے رُجُوْ ایک علیف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے آگے ہے مَلْ لِشَّيَاطِنِ اب میم کو جب لام سے ملائیں گے لام کے اوپر شد ہے جس حرف کے اوپر شد وہ دو دفعہ پڑھا جاتا ہے اور لام کے بعد شین ہے لام کو شین سے جس حرف کے اوپر یعنی شین کے اوپر شد ہے تو لام کو شین سے کناٹ کریں گے ٹھیک ہے لام کے بعد ایک لام آ رہا ہے اس لام کو ہم چھوڑ دیں گے لام شین دے لش شین سے بھر شا لش شا رُجُوْ مَلْ لِشَّا یا کے اوپر کھڑا تھا بھر ہے ایک علیف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے تاہ روح مستالیہ میں سے ہے پور پڑھا جائے گا اور تاہ کے آگے یا ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوتا ہے ایک علیف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے اور تاہ کا مخرج آپ کو پہلے کے دور بتا چکا ہوں پھر بتایتا ہوں زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے جڑیں یعنی جو گوشت کے ساتھ دانتوں کی جڑیں ملی ہوئی ہیں وہاں سے گوشت کے ساتھ ٹاچو کر ایسے اوپر کی طرف زبان کو اٹھائیں گے تو تاہ پڑھا جائے گا تاہ تاہ ٹھیک ہے اچھا جی وَجَعَلْنَاهَا رُجُومَ لِشَّيَعَطِينِ آگے ہے وَعْتَدْنَا وہاں کو پڑھتے وقت ہونڈ گول کریں گے حمزہ کے اوپر زبر ہو نیچے زیر ہو پیش ہو تو حمزہ جو ہے وہ سختی سے پڑھا جاتا ہے اب یہاں پہ حمزہ کے اوپر زبر ہے سختی سے پڑھیں گے حمزہ کے بعد عائن ہے عائن نورمل طریقے سے پڑھا جاتا ہے حمزہ کو سختی سے پڑھیں گے عائن کو نورمل کیسے وَعْتَدْنَا بیٹھ میں یہ جو تار ہے تابریک پڑھا جائے گا اس کا مخرج کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں زبان کی نور اوپر والی دانتوں کی جڑوں سے لگی لیکن اس کے لیے زبان کو اوپر اٹھانا لازمی نہیں ہے ڈال ہے ساکن تو ڈال میں کلکلہ ہوگا کیونکہ حروف قلکلہ میں سے ہے حروف قلکلہ جب ساکن ہوں تو ان میں کلکلہ ہوتا ہے تو اس کو کلکلہ کر کے پڑھیں گے نون کیا گی حلیف ہے ایک حلیف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے اب یہاں پر عذاب السعیر عین کو پڑھنے وقت عین کا خیال لکھنا ہے کہ عین کی جگہ حمزے کی آواز نہیں آنی چاہیے اقصر لوگ پڑھتے ہیں عذاب السعیر ایسا نہیں کرنا عذا زال یہ سیٹی کے بغیر پڑھا جائے گا زبان کی نوک اوپر والی دانتوں کے نچے لیسے سے لگے تو زال پڑھا جاتا ہے زال کیا گیا گی حلیف ہے ایک حلیف کی مقدار اس کو نمبا کریں گے عذابس اب یہاں پر سین ہے باہر کو جب سین سے ملائیں گے تو سین کے اوپر شد ہے جس حد کی اوپر شد ہو وہ دو دفعہ پڑھا جاتا ہے اور سین سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے سیٹی آئے گی اس میں آگے عین ہے عین کو گلیر کر کے پڑھنا ہے حمزے کی آواز نہ آئے عین یادیر عی عی نیچے عین کے زیر ہیں عی پڑھنا ہے عین کے اوپر زبر پڑھ جاتے ہیں عیر پڑھ جاتے ہیں ایسا نہیں کرنا عی عی ٹھیک ہے عذابس عیر اچھا جی اب ہم اس کو سونڈ میں پڑھ لیتے ہیں آپ نے میرے ساتھ ساتھ پریکٹس کرنی ہے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومَلِّشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَا بَسَّعْغِیرَ اچھا جی اب آگے جل رہے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَادُهُ وَاوْكُوْا پڑھتے وقت ہوں گول کریں گے لام کو لام سے ملائیں گے کیونکہ لام کی اوپر شاد ہے لام لام ذِلِّل لام ذِبَ اللَّهَ لِلَّهَ وَالِلَّذِينَ زَال زبان کی نوک اوپر والی دانتوں کے نچلے حصے سے لگے تو زال پڑھا جاتا ہے یہ بغیر سیٹی کے زال پڑھا جائے گا یا مدہ ہے اکلیف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے وَالِلَّذِينَ كَفَادُهُ کا بھریک ہے فا کا مخرج پہلے کئی دو بتا چکا ہوں پھر بتا ہیتا ہوں کہ اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کا نیچے والا کنارہ نیچے والے ہونٹ کے تری والے جگہ پر لگے گا تو فا پڑھا جائے گا فا فا اس کو ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا ہونٹ نہیں گول کرنے اور را کے اوپر پیش ہے راپر پڑھا جائے گا را کے آگے وَاو ہے ساکن وَاو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وَاو مددہ ہوتا ہے ایک علف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے علف گرد جائے گا کفارو کفارو ٹھیک ہے بے ربیہم اب یہاں پر بے نہیں پڑھنا بازر بی اور را کے اوپر زبر آیا را بازر رب بازر بیہ ربی بے ربیہم عذابو عین کو پڑھتے وقت خاصی آ رکھنا ہے کہ حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے عذابو بو نہیں پڑھنا باپش بو اچھا جی جہنم یہاں پر جب ہاں کا ساؤنڈ آئے گا تو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا نون کے اوپر شد ہے غنہ کریں گے ایک علف کی مقدار جہنم ملا کے پڑھنا ہو یہاں پر یعنی سٹاپ نہ کرنا ہو تو میم کے اوپر جو زبر ہے یہ پڑھا جائے گا گر سٹاپ کرتے ہیں تو میم ساکن ہو جائے گا آگے ہے وَبِسَلْمَصِير واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے ہونٹ گول نہیں ہوں گے تو سمجھ لی دیئے کہ واو سہی مخرج سے آدان نہیں ہوا آگے ہے باقے بعد ہمزا یہ ہمزا ساکن ہے پہلے میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمزا کیو پر زبر ہو نیچے زیر ہو پیش ہو ہمزا کیو پر تو ہمزا سختی سے پڑھا جاتا ہے جیسے اس کا سون آتا ہے اے او یہ سختی سے پڑھا جا رہے اگر حمزہ ساکن ہو تو حمزہ جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے اب یہاں پر حمزہ ساکن ہے با کے بعد تو یہ حمزہ جھٹکے سے پڑھا جائے گا اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جھٹکہ دیتے ہوئے کلکلہ بھی کر جاتے ہیں بیچ میں کلکلے سے بچنا ہے کلکلہ نہیں کرنا کیسے با حمزہ سے بی سین لامزہ برسال بی سال وابی سال اب اس کو وابی سال نہیں پڑھنا وابی سال پڑھیں گے تو غالد ہو جائے گا وابی سال مصفیر سواد غروف مستالعہ میں سے ہے اور پڑھا جائے گا آگے یا ساکن ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوتا ہے یہاں پر یا مدہ ہے ایک علیف کی مقدار لمبا کریں گے دو سے اڑھائی علیف کی مقدار لمبا کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ مدہ عارض وقفی ہوگی جب راہ کو عارضی طور پر ساکن کریں گے وقف کریں گے تو پھر مدہ عارض وقفی ہوگی دو سے اڑھائی علیف کی مقدار آپ لمبا کر سکتے ہیں تو کیسے پڑھیں گے وابی سال مصفیر اب آپ نے میرے ساتھ پریکٹس کرنی ہے اس کو سون میں پڑھتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَارُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِسَ الْمَصْعِيرِ اگلی لیان کی طرف چلتے ہیں یہاں پر اِذَا اُلْقُ فِيهَا اِذَا ظال ہے ظال بغیر سیڈی کے پڑھا جائے گا مخرج آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں اور ظال کیا کہ علیف ہے ایک علیف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے مد ہے علیف کی اوپر یہ مد منفصل اس کو کہا جاتا ہے دو سے اڑھائی علیف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے اِذَا اُلْقُ آفروف مستالیہ میں سے ہے پر پڑھا جائے گا وہ مد ہے ایک علیف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے علیف گیت جائے گا اُلْقُ فِيهَا یہاں پر فا کے بعد جو ہے یا ساکن ہے یا ساکن سے پہلے زیرہ دو یا مدہ ہوتا ہے ایک علیف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے ہا کے آگے علیف ہے ہا بھاری سونڈ میں پڑھا جائے گا ہا علیف زبر ہا ایک علیف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے فِيهَا آگے ہے سامعو اب اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہوئے سامعو پڑھتے ہیں سامعو یہ غلط ہے سین میں سیٹی ہے سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا بریق اور میم زیر می ہے می نہیں پڑھنا سامعو آئین وہ پہ شعون یہاں پہ وہ مدہ ہے ایک علیف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے آئین کو کلیر کریں گے حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے سامعو لہا ہا بھاری سونڈ میں پڑھا جائے گا آگے علیف ہے ایک علیف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے لہا شہی قاون اب یہاں پر ہا کے بعد یا آ رہا ہے ہا بھاری سونڈ میں ہے اور یا مدہ ہے یا ساکن سے پہلے زیرے تو یا مدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے شہی آگے ہے قوف کے اوپر دو زبر یہاں پہ ادغامی جر ملون ہو رہا ہے قوف روح پہ مستالعہ میں سیہ پور پڑھا جائے گا قوف کے بعد علیف آرہ علیف کو نہیں پڑھیں گے قوف کو ڈریک واؤ سے کنیٹ کریں گے کیونکہ واؤ کے پرشد ہے اور یہاں پہ ادغامی جر ملون ہو رہا ہے تو ادغامی جر ملون کہا ہے غنہ ہوگا ایک علیف کی مقدار قوف واؤ دو زبر قوم شہی قوم واہیہ اب اس کو واہیہ نہیں پڑھنا واہیہ تفور تاب بری کیا ہے مخرج آپ کو بتا چکا ہوں پہلے افا کا مخرج بھی بتا چکا ہوں فا کے بعد واؤ مدہ ہے وہ ساکن سے پہلے پیش تو وہ مدہ ہوتا ہے ایک علیف کی مقدار ایک علیف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے ارáng ساکن ہو جائے گا جب وقف کریں گے عارضی طور پر وقف کریں گے را کو ساکن کریں گے تو مدہ، عارض وقفی ہوگی دو سے اڑھائی عیف کی مقدار بھی لمبا کر سکتے ہیں اگر آپ ایک علیف کی مقدار سٹاپ کر کے اس پر لمبا کر کے سٹاپ کرنا چاہے تب بھی کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اب آپ نے میرے ساتھ ساتھ پریکٹس کرنی ہے اِذَا اُلْقُ فِيهَا سَمِعُ لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُور اب ہم لہجے میں بڑھیں گے آپ نے میرے ساتھ ساتھ بڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقاً شَهِيقاً وَهِيَ تَفُورُ